تر ڈیزائر ناول بائی ماہی راجبوت اپسوڈ نمبر سیونٹین بلیک جینز اور بلیک کی چیک والی شرٹ پہنے بالوں کو نفاسد سیٹ کی و جیسے ہی گمرے میں پہنچا تو گمرے میں ایک تیز میوزک نے اس کا استقبال کیا سامنے ہی ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی ابریش ملک کو دیکھ کر اس کے لب مسکراؤٹھے کہاں کی تیاری ہے میڈم لیو نے ابریش سے اس تفسار کیا کہیں بھی نہیں بس یوں ہیں سوچا بالوں کو برش کر لوں جننی بنی پھر رہی ہو ابریش نے مسکرانے کی کوشش کرتے کہاں ہاں کب تک ایسا چلتا رہے گا ابریش لیو نے ابریش کی گال پر آتی بالوں کی لٹکو اس کے کان کے پیچھے عرصہ اور اس کے کاندے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے سوال کیا سمجھی نہیں میں ابریش نے لیو سے اس تفسار کیا اور پھر نظر چھوڑا گی ایک سال ہو چکا ہے ابریش خود کو تم نے اس حادثے کے زیر اثر کر رکھا ہے مہاری اپنی کوئی زندگی نہیں رہی کیوں خود کو اتنا کمزور بنا دیا ہے تم تو بہت سٹرانگ ہوا کرتی تھی لوگوں سے میل جل رکھا کرتی تھی مگر اب خود کو اس اپارٹمنٹ میں قید کیے بیٹھی ہو باہر نکلو لوگوں کے ساتھ بیٹھو حلہ گلہ کرو جیسے پہلے کیا کرتی تھی لیو نے اسے چیئر پر بٹھاتے کہا اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کیا ابریش نے پیار بھری نظروں سے اس کی جانت دیکھا اور مسکراؤٹ تھی واقعی ہر رشتے کو بڑے مان سے بڑے سبحاؤ سے لے کر چلنے والا تھا میرا دل بہت اداس اور مردہ ہو گیا ہے میں نے خود کو کہیں بہت پیچھے جھوڑ دیا ہے ایک وقت تھا جب مجھے رونکیں پسند تھی سب سے باتیں کرنا ہسنا پسند تھا مگر اب مجھے وحشت ہوتی ہے انسانوں سے ان کے روئیوں سے ان رونکوں سے میں تو اب زندہ لاش بن چکی ہوں بس زندہ لاش میں نے اپنے بچے کو کھویا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ ساتھ میری سانسیں بھی چھین لیں زاوی خیدر شاہ نے ابریشے کہتے ہی ڈریسنگ روم میں گھس گئی اور پھر دروازے کی پچھتے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتی دونوں ہاتھوں میں چہرہ گرائے رونے لگی میں تمہارے ایک ایک آنسوں کا حساب لوں گا ابریش شاہ حویلی والوں نے بہت ظلم کیے ہیں ہم پر ان کے ظلموں کی پہرست طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے اور یہ ظلم جو زاوی خیدر شاہ نے تم پر کیا ہے اس ظلم کا بدلہ اسے چکانا پڑے گا سوت سمیت لیو نے انچی آواز میں کہا اور اس کی بات سن کر ابریش کے ریر کی ہٹی میں خوف کی لہرگ جاگی وہ لیو کے انتقام کا سوچ کر ہی کام پٹھی تھی تیہام تیہام کہا ہوں تم زائشہ ملک ابھی ابھی گھر لوٹی تھی اور آتے ہی تیہام کے کمرے میں آدم کی مگر اسے کمرے میں موجود نہ پا کر اب اسے آمازے دینے لگیں کچھ ہی پل میں ٹیریس کا دروازہ کھلا اور تیہام ملک کمرے میں داخل ہوا زائشہ کو دیکھتے ہی اس کا خون کھولنے لگا اور اس نے آکے بڑھتے ایک تھپڑ زائشہ کے شہرے پر مارا زائشہ اس زوردار تھپڑ کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہیلی اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس نے دیوار کا سہارہ لیا اور خود کو گرنے سے بچایا یوں زائشہ ملک یوں کتنی بار تمہیں کہا ہے اس کے باوجود تم نے اپنی گھٹیا سازشوں سے ان دونوں کے رشتے کو کھوکھلا کرنے کی جرت کی کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے بولو وہ اس پر سیکھ رہا تھا زائشہ کی آنکھوں سے آنسو تپکنے لگے تو تہام نفی میں سر ہلاتا آگے بڑھا اور اسے کاندھے سے تھامے سوفے پر بٹھایا اور زائشہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اسے دیکھنے لگا وہ لڑکی جیسی بھی تھی اس کی بہن تھی اس کی ماں کا پردو تھی وہ اسے تلخ ہونے کے باوجود زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا تھا وہ اسے غلط خامو سے بھی روکنا چاہتا تھا اور پھر زائشہ سے گویا ہوا زائشہ میری طرف دیکھو زائشہ نے اس کی طرف دیکھا جب تہام مزید گویا ہوا لوگ زائشہ میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور اس رشتے میں درار ڈال لیں والے شیطان کا کام کرتے ہیں جب دو لوگ میاں بیوی وہ انہیں کے ساتھ ساتھ محبت اور اعتماد کے رشتے میں بن جائے نا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے رشتے کو کھوکلا نہیں کر سکتی کیا تم نے یہ سب کر کے زائم شاہ کو حاصل کر لیا نہیں نا بلکہ تم اس کی نظروں میں گرا چکی حبت کو زائشہ ملک اور اپنے محبوب کی نظروں سے کرنا کتنا عذیتناک ہوتا ہے اس بات کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا جنہیں محبت کی جاتی ہے انہیں آزاد چھوڑ دیتے ہیں زائش کیتو پرندے بھی نہیں رہنا جاتے وہ اگر آپ کے نصیب میں ہو تو لوٹ کر آپ کے پاس ہی آئے گا اور اگر محبوب آپ کا نصیب نہ ہو تو اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرنا چاہیے شاید اللہ نے ہمارے لئے بہترین چن رکھا ہو اس سے جس کو ہم نے اپنے لئے چنا ہو زائش تم بہت اچھی لڑکی ہو پلیس اس طرح خود کو بے مول مت کرو تہام ملک زائش شاہ کے سر پر بوسا دیتا کمرے سے نکلا اور پیچھے زائش شاہ پر سوچوں گے کئی درواہ کر چکا تھا یہ منظر ازائم شاہ کینگڈم کے ہال کا ہے جہاں سالہار درانی مریحہ درانی سائمہ شاہ واسک شاہ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے تب ہی ازائم شاہ ہال میں داخل ہوا واؤ وٹ اپ لیزنشل سپرائز سالہار شاہ چھو آپ کا بھائی ازائم شاہ آگے بڑھتے سالہار کے گلے لگا سالہار نے بھی خوشدلی سے اسے گلے لگایا بھرے یار بس انوت نے بھلایا اور ہم آگئے سالہار نے سیڑھیوں سے اتر دی انوت کی طرف اشارہ کیا ازائم شاہ نے اس کو دل رباہ کو دیکھا اور آگے بڑھتے اس کے کانوں کے قریب سردوشی کرتے ہیں انداز میں گویا ہوا تو یہ سرپرائز تھا ہارڈ شاکلیٹ ازائم کی بات سن کر انوت نے اس کی طرف بے تاثر چہرے سے دیکھا ابھی کہاں ازائم شاہ بھی تو ایک اور سرپرائز باقی ہے اس سے پہلے انوت کچھ بولتی زاوی شاہ کی گمبیر آواز حال میں گونجی سامنے ہی وہ بلیک شلوارکمیز پہنے بازوں کو کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے دروازے پر اپنی کونی ٹکائے بڑے اسٹیل سے کھڑا تھا حال میں موجود تمام لوگ شاکٹ ہو گئے تم یہاں کیا کر رہے ہو سب سے پہلے سالار دورانے اس کیفیہ سے نکلا اور خسیلے لہجے میں گویا ہوا اس کا بس نہیں چل رہا تھا زاوی شاہ کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیں زاوی شاہی اندر آئے انوت نے سب کی جانت دیکھتے زاوی کو بکھارا انوت کی بات سن کر وہاں کھڑے تمام لوگ حیرت سے انوت کی طرف دیکھنے لگے سب سے زیادہ حیران و پریشان انہاں سمجھی زاوی شاہ کو دیکھنے لگا جو اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھی زاوی خیدر شاہ مسکراتا ہوا حال میں پہنچا تھا اور ایک نظر سب کی جانب دیکھتا اپنی نظریں ازائم شاہ پر جمع چکا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو ازائم شاہ اس کی نظروں سے گنفیوز ہوتا پوچھنے لگا ڈیر کزن زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے جذبات پر کابو پاؤ آگے بہت سے مرحلے آنے والے ہیں جب تمہیں اپنے ان دو ٹکے کے جذبات کی ضرورت پڑے گی زاوی شاہ نے آنگ دوباتے کہا اور پھر کھا جانے والی نظروں سے ازائم شاہ کو دیکھتے مزید گویا ہوا رہی بات میرے یہاں آنے کی تو میں یہاں اکیلے تو نہیں آیا میرے ساتھ پولیس کی ایک ٹیم آئی ہے زاوی شاہ نے نفرت انگیز انداز میں ازائم کی جانب دیکھا پولیس کس لیے آئی ہے پولیس سب سے پہلے واسق شاہ بولے تھے انہوں نے زاوی کی جانب دیکھتے سوال کیا آپ کے بیٹے کو آریسٹ کرنے اب کی بار انود شاہ نے ان پر بوم گرایا ازائم شاہ بے یقینی سے انود کی جانب دیکھنے لگا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں زندگی ازائم نے انود کی جانب دیکھا اور اس کی طرف بے چینی سے بڑھا انود نے بھی مزید قدم آگے بڑھائے اور ڈبڈ باتی نظروں سے ازائم کو دیکھنے لگی سب کو گویا سام سونگے چکا تھا تب ہی حال میں ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیزرہ تھپڑ کی گون سنائی دی انود شاہ نے ازائم پر تھپڑوں کی برسات کی تھی اور ازائم شاہ بے یقین کھڑا اسے دیکھ رہا تھا زندگی زندگی کہتے کہتے تم نے تو میری زندگی ہی لے لی مجھ سے ازائم شاہ تم جانتے تھے وہ شخص میرا باپ نہیں میرا سب کچھ ہے مجھے اپنے باپ سے عشق ہے وہ میرا کل اساسہ ہے پھر بھی اسے مارتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کام پہ انود نے ازائم کی گریبان سے اسے پکڑا اور اس پر چیختے ہوئے گویا ہوئی یہ تم کیا بول رہی ہو انود بوش میں ہو تم سالار نے ازائم کو انود سے چھڑواتے ہوئے اس تفسار کیا ہاں ہوش میں ہوں میں مکمل ہوش میں یہ شخص قاتل ہے میرے پاپا کا آپ کے دوست ابتحاض شاہ کا انود وہیں فرش پہ گرنے کے انداز میں بیٹھی روتی جا رہی تھی اس کے ذہن میں اس دن کا واقعہ منظر آج میں جگ مگا رہا تھا جب وہ اشم کو لینے کے لیے زاوی شاہ کے پاس گئی تھی دل بڑھ سائی میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا انود جو ابھی ابھی زاوی شاہ کی بتائی گئی جگہ پر پہنچی تھی اسے دیکھتے ہی زاوی شاہ نے اسے بکارا میری بیٹی کہاں ہے انود نے ڈائریکٹ زاوی شاہ سے اس تفسار کیا ہماری بیٹی زاوی شاہ نے انود کی بات کارٹتے کہا اپلیز زاوی شاہ وہ نہیں ہے تمہاری بیٹی وہ صرف میری اور ازائم شاہ کے بیٹی ہے یو گاٹ اٹ انود نے انگلی اٹھاتے کہا اور پھر ادھر ادھر بیچائن نظروں سے دیکھنے لگی وہ ایشم کو ڈھونڈ رہی تھی پرورش کر کے تو مکون کے رشتوں سے اس کی الفت اور کشش ختم نہیں کر سکتی انود شاہ وہ تمہارے ہی بیٹی ہے نا جب تم تنکونی رشتے اپتہاز شاہ کو سالار دورانی کی پرورش اور تربیت پر فوقیت دے سکتی ہو تو ایشم کیوں نہیں زاوی شاہ کے سوال نے انود کے تن بدن میں آگ لگا دی اور اس نے زاوی کے موہ پر ایک تھپڑ مارا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی don't you dare to talk like this again میرے بابا کو اپنے اس زانی اور گھٹیا بھائی سے کمپیر کرنے کی جرت مت کرنا انود انود نے زاوی شاہ کی طرف انگلی اٹھاتے اسے وان کرتے کہا میرے بابا اور تمہارے اس بھائی میں زمین آسمان کا فرق ہے زاوی خدر شاہ ہاں میں نے سالار دورانے کی تربیت پر اپنے بابا کی محبت کو ترجی دی کیونکہ میرے بابا نے میری خاطر بہت سفر کیا تمہارے بھائی نے عشم کی خاطر کیا کیا وہ تو بجدل کبھی اسے اپنا نام نہیں دے پایا تم بات کرتے ہو عشم کو پانے کی عشم کے دل و دماغ میں فقط اسائم شاہ بستے ہیں اس کے بابا اس کا غرور ہونا تو خورم حیدر شاہ کو جانتی ہے اور نہ ہی تم جیسے فریبی زاوی خیدر شاہ کو انود یہ کہتے ہی اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی زاوی شاہ کو اس کی یہ بہادری اور دیدہ دلیری دیکھ کر خوشی ہوئی اور وہ آگے بڑھتا انود کی کمر میں ہار ڈالے اسے قریب کرتا بولا بہت خوب کافی گرمی ہے تمہارے اندر انود شاہ یہ مت بھولو دنیا والوں کی نظر میں تمہاری بہن التفاد شاہ میرے نکاح میں تھی اور التفاد کی بیٹی میری بیٹی زاوی شاہ نے بڑے آرام سے وار کیا تھا اور اس وار پر انود تڑپ اٹھی یہی تو وہ خوف تھا جس نے انود شاہ کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی تھی میں جاہوں تو کورٹ میں اپنی بیٹی کا مطالبہ کر سکتا ہوں زاوی شاہ نے ایک آخری تیر پھینکا جس سے رہی سہی کا سر بھی ختم ہو گئی تھی تمہیں ایسا کچھ نہیں کرو گے انود نے زاوی کی طرف دیکھتے کامتے ہوئے کہا میں ایسا ہی کروں گا زاوی نے بھی ترکی با ترکی جواب دیا نہیں زاوی سائیں پلیس میری عشم کے ساتھ یہ ظلم مت کرنا وہ ٹوٹ جائے گی تم جو بولو گے میں کروں گی پلیس میری بیٹی کو اپنے زد کی بھینٹ پر چڑھاؤ میرے بابا مجھ سے خفا ہو جائیں گے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا ان کی عشم کا خیال رکھوں گے انود شاہ نے زاوی کے سامنے ہاتھ جھوڑتے کہا وہ بیبسی کی انتہا پر تھی اور یہ بیبسی ایک عورت کی نہیں یہ علاچاری یہ بیبسی ایک ماں کی تھی اپنی اولاد کو کھونے کا خوف اسے زاوی شاہ کے سامنے ہاتھ جھوڑنے پر مجبور پڑ چکا تھا یہ بیبسی ایک بیٹی کی تھی اپنے باب سے کیا وعدے کو وفا نہ کر پانے کے خوف سے کام پھٹی انود شاہ کی تھی ٹھیک ہے انود میں نے تمہیں عشم بخش دی مگر میری ایک شرط ہے زاوی شاہ نے انود کی جانب دیکھتے کہا کون سی شرط انود نے زاوی کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا تمہیں عزائم شاہ سے طلاق لینے ہوگی چھوڑ دوئی سے زاوی شاہ نے انود کی احسام سلپ کر لیے تھے نو نیور انود نے نفی میں سر ہلایا ٹھیک ہے پھر تمہارے پاس پانچ گھنٹے کا وقت ہے تم سوچ کر بتاؤ تمہیں عشم شاہی ہے یا عزائم شاہ کیونکہ میرے پاس ثبوت ہیں کہ عشم التفات کی بیٹی ہے اور پوری دنیا التفات شاہ کو میری بیوی کے طور پر جانتی ہے کیس بہت سمپل ہے میری بیٹی کو میں تم سے چھین لوں گا زاوی شاہ نے انود کی طرف دیکھتے کہا اور انود نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا اور پانچ گھنٹے کے بجائے پانچ سیکنڈ لگے تھے انود شاہ کو فیصلہ لینے میں اتحاد شاہ کی بیٹی اور عسم شاہ کی ماں کے سامنے عزائم شاہ کی بیوی نے گھٹے ٹیک دئیے وہ بیٹی اور ماں بن کر سوچ رہی تھی عزائم شاہ کی بیوی ہار گئی تھی عزائم شاہ کا یہ دعو کامیاب ہوا تھا اس نے انود کی طرف دیکھتے خوشی سے کہکہ لگایا جاؤ گھر عشم پانچ گئی ہے خیر جانے سے پہلے ایک خبر ہے تمہارے لیے جسے سن کر تمہارے سر پر آسمان کرے گا عزائم شاہ نے انود کو دیکھتے ہوئے کہا انود بے تاثر شہرے سے اس کی جانب دیکھنے لگی ابھی بھی کوئی آسمان گرانا باقی رہ گیا ہے عزائم شاہ قدموں سے زمین تو کھینچ دی انود نے کامتے ہوئے کہا یہ رہے تمہارے ڈیئر حزائم شاہ سائن کے کرتود کی لسٹ عزائم نے اپنی پوچھ سے ایک فائل نکالتے انود کی طرف بڑھائی مجھے میرے شوہر پر خود سے بڑھ کر اعتبار ہے مجھے کچھ نہیں دیکھنا انود وہ فائل گراتے ہوئے دروازی کی طرف بڑھی جب زاوک کی الفاظ نے اس کے گدم چکڑ لیے قاتل ہے تمہارا شوہر تمہارے باپ ابتحاش شاہ کا انود میری بات سنے عزائم شاہ نے انود کو پکارا وہ جو خیالوں میں کھوئی تھی اگتم ہوش میں آئی عزائم شاہ حسد بری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ دونوں ہی فرج پر ایک گوسرے کے روبرو بیٹھے رو رہے تھے دونوں کے دل میں عزیت کا ایک جہاں آباد تھا انود نے عزائم شاہ کو موپر تماشہ مارا اور اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا اور یک دم زمین سے اٹھی اور بولی تم قاتل تم قاتل ہو میرے پاپا کے یا اس عزائم شاہ یو آر بلڑی مرڈر وہ چیخ رہی تھی اور عزائم شاہ اس کی بات سن کر ایک شاک کے عالم میں کھڑا تھا دوسری جانے اگزاوی خیدر شاہ تمام ثبوت سالار دورانی کو دکھا رہا تھا چونکہ یہ بے یقینی سے عزائم کو دیکھ رہا تھا عزائم شاہ نے انود کو پکارا انود میری زندگی یہ سب جھوٹ ہے مجھ پر بے وجہ الزام ہے میں کیسے اپنے چاچوں کو مار سکتا ہوں عزائم نے ایک اکلاوس پر زور دیتے کہا کیونکہ ابتحاج اور تمہارے اور انود کے جلد بازی میں کیے گئے نکاح پر پچھتا رہا تھا کیونکہ تم اس کی بیٹی کے لئے اس کا بہترین انتخاب ثابت نہ ہو سکے کیونکہ تم شاہ حویلی کے مکینوں سے بدلہ لے رہے تھے تمہیں ایک جھوٹے مکار اور فریبی انسان تھے عزائم شاہ نے اب کی بار سالار نے ایک ایک لفظ جباتے کہا حال میں موجود تمام نفوس چھپ سادے کھڑے تھے سب لوگ بے یقینی سے عزائم شاہ کو دیکھ رہے تھے ریا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے وہ چھ سال سے افتحاج کی موت کا معمہ حل کر رہی تھی مگر آج انکشاف نے اس کے جسم سے سارا خون نے چھوڑ لیا تھا وہ اس لبے خواب ایک سراب ہونے کی دعائیں کر رہی تھی عزائم ایک ایک کر کے سب کو یقین دلا رہا تھا مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی صدیت شاہ بھی ابھی ابھی وہاں پہنچا تھا اور اس لڑکے کو پیرے گھر سے نکالو ابھی اور اسی وقت واصف شاہ کی گرجدار آواز نے عزائم کو ساکھ کر دیا صدیت شاہ اور عزائم شاہ عزائم شاہ پر مفکون اور لاتوں کی برسات کرنے لگے تھے عزائم شاہ کی نظریں مسلسل اپنے بیوی پر ٹھیکی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لئے فقط حکارت اور نفرت تھی سائمہ شاہ رو رہی تھی اور واصف شاہ کو اپنے بیٹے کی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی جب پولیس عزائم شاہ کو ارسٹ کر کے لے جا چکی تھی کوشی پل میں یہ خبر نیوز چینلز کی زینت بن چکی تھی عزائم شاہ کے گنگٹنگ میں انود اور سائمہ کے رونے سے گویا کو حرام مچ چکا تھا ڈیڈ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے تیہام ملک ابھی ابھی زبیر ملک کے کمرے میں پہنچا تھا جو کہ بلیک ٹریس پینٹ اور بلیک ہی شرٹ پہنے لبوں میں قیمتی سگار دبائی بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا وہ بہت ہی سوبر پرسنیلٹی کا مالک تھا ہاں بولو تیہام زبیر ملک نے سرمسلتے استفسار کیا مجھے ایک لڑکی پسند آگئی ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تیہام ملک نے اپنے باپ کے شہرے کو بغار دیکھتے کہا گوٹ کون ہے وہ لڑکی اب کی بار زبیر ملک نے تیہام کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا سالار درانی کی بیٹی مریحہ سالار درانی تیہام نے ایک اکلاوس پر زور دیتے کہا اور زبیر ملک نے بھی یقینی سے تیہام کی جانب دیکھا this is not possible impossible وہ لڑکی میرے گھر کی بہو بن کر کبھی نہیں آئے گی and that's all زبیر ملک نے صاف لفظوں میں انکار کیا اس کا انکار سنکر تیہام ملک کو تیش آ گیا اس نے اپنے سامنے رکھے ششکے میں اس کو اٹھایا جو کہ ایک جست میں زمین بوس ہو چکا تھا اگر میری شادی مریحہ درانی سے نہ ہوئی تو تیہام ملک نے اپنے باپ کی جانب ملی اٹھاتے سے وارن کیا تو کیا کر لوگے تم زبیر ملک نے تیہام کی شولہ بار آنکھوں میں دیکھتے پوچھا اسے ان لڈر آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا تو میں تمہارے سارے کالے دھندے میڈیا کے سامنے ایکسپوز کر دوں گا زبیر ملک تیہام نے ایک کلاوس پر زور دیتے کہا ایک دم اس کے ذہن میں سالوں پہلے کی ایک بازگشت گونجی اگر سائمہ میری نہ ہوئی تو میں اس پورے شہر کو آگ لگا دوں گا زبیر ملک کے کان اس آواز پر سائیں سائیں کرنے لگے اس کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ سالوں پہلے لکھی گئی داستان پھر سے دہرائی جائے گی سالوں بعد پھر کوئی لڑکی کسی دیوانے کی محبت کی بینٹ چڑھے گی جانے اب اس کہانی کا انجاب کیا ہونے والا تھا ابھی آپ کو ایک اہم خبر دیتے ہیں چلیں مشہور و معروف انٹرنیشنل ادھاکار عزائم شاہ کے خلاف آرسٹ وارن جاری ہوئے ہیں اپنے ہی سسور افتحاش شاہ کے قتل کے جی ہاں عزائم شاہ جو کہ ایک بزنس مین بھی ہیں اپنے سسور آئی جی افتحاش شاہ کے قتل کے جو میں آرسٹ کے گئے ہیں ٹی وی انکر چیخ چیخ کر خبر دے رہی تھی اور عبرش ملک غصے میں مٹھیاں بینچ تھی ریموٹ فرش پر پڑکتی وہیں سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھ کے اس کی ہارٹ بیٹ فاس چڑھ رہی تھی اس نے فوراں سے مریحہ کا نمبر ملایا جو کہ پہلے ہی رنگ پر پک کر لیا گیا تھا اس سے پہلے کہ عبرش کچھ پوچھتی مریحہ کی روتی اسے سکتی آواز اس کے کانوں میں گوجی عبر شاہ سائی کے قاتل کا پتہ چل چکا ہے وہ عزائم شاہ مریحہ کی بات کارتے ہوئے عبرش گویا ہوئی جھوٹ ہے یہ سب وہ ایسا نہیں کر سکتا عبرش نے بھی یقینی سے کہا جب مریحہ نے اسے آج ہونے والے تمام واقعے کے بارے میں بتایا عبرش نے خاموشی سے مریحہ کی ساری بات سنے اور پھر غصے میں سیریاں چڑھتی اپنے کمرے میں گئی اور کچھ توجتے ہوئے اس نے اپنی وارٹوپ سے اپنا کارڈ نکالا اور کارڈ ہینڈ پیک میں رکھتی کمرے سے نکلی اور کچھ ہی دیر میں وہ اس اپارٹمنٹ کے ماسٹر بیڈروم میں پہنچی بینا ناک کیا وہ کمرے میں داخل ہوئی جب ایک مردانہ گھمبیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی کتنی بار بول چکا ہوں عبرش دروازہ ناک کر کے آیا کرو ایٹیکیئرز نام کی کوئی چیز آپ کی ڈیشنری میں ہے بھی کہ نہیں عبرش مقابل کی بات سن کر چیل کی تیزی سے اس کی طرف بڑھی لہم کی روشنی میں اس شخص کا وجیہ چہرہ دیکھ عبرش کا غصہ ٹھنڈا ہوا جب اس کی نظر اس کی گود میں رکھی فوٹو فریم پر پڑھی تو اس کے غصے کا گراف بڑھ گیا ایٹیکیئرز جائیں بھار میں اگر میری بھائی کو کچھ بھانا چیف تو میں آپ کے خاندان کی ہستی ہلا دوں گی یہ تم اور لیو میرے خاندان کے پیچھے کیوں ہاتھ دو کے پڑے ہو اور ہوا کیا ہے تمہارے بھائی کو چیف نے عبرش کی طرف دیکھتے اس تفسار کیا آپ کی بیٹی نے میرے بھائی پر آپ کے قتل کا کیس کیا ہے اور اسے پولیس کی حوالے کر دیا ہے آپ جانتے ہیں آپ کے قتل کا جھوٹا الزام لگا ہے میرے بھائی پر عبرش نے ایک ایک لفت چباتے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم ہوش پہ نہیں ہو چیف نے عبرش کی بات کی نفی کرتے کہا لیو کو فون لگاؤ چیف نے اگلا حکم صادر کیا این اف ایس این اف چیف ابتحاش شاہ مجھے کسی لیو کی ہیلپ نہیں چاہیے یہ معاملہ میرے اور میرے بھائی کا ہے اس کی عزت کا ہے میں اس کے معاملے میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی ایون آپ پر بھی نہیں وہ یہ کہتے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگی پیچھے ابتحاش شاہ اپنا فون اٹھائی کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا بلیک ٹریک سوٹ پہنے وہ اس لمبی سڑک پر دور رہا تھا وہ پچھلے ایک گھنٹے سے رننگ کر رہا تھا پچھ سینے سے شراب اور وجود لیے تھکا ہارا وہ اپنے آپارٹمنٹ پاچھا جب آپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی اس کا استقبال کچھ میں موجود پرتنوں کی آواز نے کیا وہ نفی میں سر ہلاتا کچھن کی طرح بڑھا جی شہزاد اتہام زبیر ملک یاد آگیا کہ آپ کا کوئی اقدر بھائی بھی ہے اس نے تنزیہ انداز اپناتے ہوئے کہا بال میں دہیں پھیڑتے ہیں تہام ملک کے ہاتھ تھمگے اور وہ مسکراتی نظروں سے سامنے کھڑے شخص کی جانب دیکھتے ہیں گویا ہوا جی کیپٹن ولید زبیر ملک آپ کو اس ایکٹر کی ڈرائیوری سے فرصت ملے تو آپ گھر کی خبر لینا میں ہر روز یہاں آتا ہوں تہام نے یہ کہتے ہی آگے بڑھتے ہیں ولید کو کلے لگایا ولید نے بھی اسی اپنے سینے میں بینچ دیا دونوں جیسے ہی ایک دوسرے سے الگ وے ولید فریج کی طرف بڑھا اور پانی کی پارٹل نکال کر مو سے لگا لی ایک حساس میں پانی پینے کے بعد مو بہی فریج کے پاس رکھی ڈائننگ شیر پر پیٹھا کیہرے سانس دینے لگا میں نے مریحہ سے شادی کا ارادہ کر لیا ہے تہام کی بات سن کر ولید چانک اٹھا are you in your senses ولید بھی اکتم پپڑ گیا yes I am in my senses نیحام نے ایک اکلافز پر زور دیتے کہا اس کا کیا ہوگا تہام ولید نے ایک اکلافز پر زور دیتے کہا تہام کی آنکھوں کے سامنے اکتم ایک دل کر سرابہ جگ مگایا اور اس نے نفی میں سر ہلاتے کہا اس کا اللہ وارث یہ کہتے ہی تہام ملک بھی وہیں چیئر گھسیڑ کر بیٹھا اور پھر آنکھیں موندے سر چیئر کی پوشتے ٹکا لیا کچن میں ان دونوں نفوس کے بیچ خاموشی چھائی ہوئی تھی زائشہ کیسی ہے یکتم اس خاموشی کو ولید کی آواز نے چیرا ویسے ہی ہے جیسے آج چھوڑ کر آئے تھے تہام نے بینا آنکھیں کھولے جواب دیا اسے سمجھاؤ نہ وہ عزائم شاہ سائن کی زندگی خراب نہ کرے ولید کی بات سن کر تہام کا حالق تک کروا ہو چکا تھا پلیز ولی بھائی بس کرتے ہیں آپ آخر کیوں کرتے ہیں آپ اس ایکٹر کیتنی پروا رشتہ کیا ہے آپ کا اس سے یکتم تہام نے غصے میں ولید کی طرف دیکھتے استفسار کیا کچھ رشتے ناقابلے بیان ہوتے ہیں تہام ولی کے نشتوں کو وہ چاہ کر بھی ہم کوئی نام نہیں دے سکتے مگر یہ رشتوں میں کشش کسی خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے وہ رشتے ہمارے لئے کسی قیمتی اصاصی کی مانت ہوتے ہیں اور مجھے عزائم شاہ سے عقیدت کا رشتہ ہے وہ شخص میرے لئے کسی نجات دہندہ وہ رشتے سے کم نہیں ہے وہ دوست نہیں ہے مگر دوستوں سے بڑھ کر قریب ہے میرے وہ بھائی نہیں ہے مگر بھائیوں کے جیسے عزیز ہے مجھے ولید ملک کی بات سن کر تہام ملک نے کہہ کھا لکھایا جی بالکل تب ہی اپنی عیش و عشت بڑی زندگی چھوڑ کر ڈرائیوری کر رہے ہو بہت خوب خیر تمہارے لئے تمہارا باس عزائم شاہ اپنے چچا ابتحاج شاہ کے قتل کے جرم میں اریسٹ ہو چکا ہے اور اسے اریسٹ اس کی بیوی انوز شاہ نے کروایا ہے تہام یہ کہتے ہی کچن سے نکلا اور پیچھے ولید کے احساب مکمل طور پر مفلوز ہو چکے تھے اس کا دماغ کئی سوچوں میں اُلج چکا تھا عزائم شاہ چچا قتل اریسٹ بیوی و تہام ملک کی باتوں کے تانے بانے بننے میں مصروف ہو گیا مگر کوئی سرہ اس کے ہاتھ نہ لگا